محمود اچت سے ملک کا نیا صدر کون بنے گا انتخاب آج ہوگا چاروں صوبائی اسیملیوں سینٹ اور قومی اسیملی کے ارکان ووٹ دیں گے ووٹرز کے لیے شناختی کا اڈلانا ضروری صدر کا الیکٹرل کالج 696 ووٹر پر مشتمل آصف زرداری حکومتی اتحاد کے امیدوار سنیتھا کانسل محمود اچت سے کی حمایت کر رہی ہے آصف زرداری کو چار سو کے قریب ووٹ ملنے کا امکان ہے بلاول پوٹو زرداری کا ارکان پارلیمنٹ کے احزاز میں اشائیہ حزیر آسم شہباز شریف سابق صدر آصف علی زرداری سے میں دیگر راہنماؤں کی شرکت صدر کے انتخاب کے حوالے سے حکمت عملی پر غور ادھر سنیتھا کانسل کے صدارتی امیدوار محمود خان اچت سے اکا بھی ارکان پارلیمنٹ کے احزاز میں اشائیہ پنجاب میں والد کے لیے ووٹ مانگنے آیا ہوں ہم سب مل کر پاکستان کی خدمت کریں گے امید ہے نومنتخب صدر اور بزیر آصم شہباز شریف ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے مل کر چلیں گے چرمان پیپوس پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ارکان پنجاب اسمبلی کے احزاز میں زہرانی سے خطاب بلیک سیاسی جماعت کی ذہنیت نے معاشرے میں تقسیم پیدا کی ہمیں بہرانوں سے نکلنا ہے مریم نواز نے کہا بلاول بھٹو نہ بھی آتے تو ہم آصف زرداری کو ووٹ دیتے پانچ سال ایوان صدر میں آئین شکنی ہوتی رہی پوری قام کے سر شرم سے چھک گئے ملک قرضوں کی دلدل میں دھنس چکا ہے وفاقی تنخواہیں ہم ادھار سے دیتے ہیں کوئی چائے کا کپ بھی پیتا ہے تو وہ بھی ادھار سے پیتا ہے یہ ادھار کی زندگی کب تک جلے گی وقت آ گیا کہ ہم اٹھ کڑے ہوں اور بڑے بڑے فیصلے کریں کڑوے فیصلے ان کے لیے ہوں گے جو اشرافیاں ہیں اس کا فائدہ عام آدمی کو ہوگا وزریعظم شہباز شریف کا مظفر آباد میں تقریف سے خطاب بولے ہمیں دن رات محنت کرنی ہے ذاتیات سے ہٹ کر پسند اور ناپسند کو دفن کرنا ہے آج پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے عامی اسمبلی کا ہنگامہ خیزی جلاس مقصود نشستوں پر منتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا سنیتھات کانسل کا احتجاج اپوزیشن ارکان کے شیم شیم کے نارے عمر ایوب کہتے ہیں پشاورہائی کو اٹھنے حلف اٹھانے سے روک رکھا ہے مقصود نشستوں پر حلف پرداری توہین عدالت ہے بیریسٹر گوھر نے کہا عدالتی حکم میں لکھا ہے سپیکر حلف نہیں لیں گے اٹھانی جنرل منصور آباد نے کہا کہ اگر یہ خواتین اور اقلیتی نشستیں پنجاب سے تعلق رکھتی ہیں تو پشاورہائی کوٹ کے فیصلے کا اطلاع کن پر نہیں ہوتا سپیکر نے رولنگ دی مقصود نشستوں کے حلف روکنے کا عدالت یا الیکشن کمیشن کا حکم نہیں ملا پنجاب اسمبلی کی اجلاس میں پھر شور شرابہ سپیکر ملک احمد خان کی زیرے صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس مقصود نشستوں پر منتخب ارکان نے حلف پوچھا لیا اکیس خواتین اور تین عقلیتی ارکان بھی ایوان میں شامل سپیکر نے حلف لیا اپوزیشن ارکان کا احتجاج نارے لگائے رانہ افتاب کہتے ہیں آج کا اجلاس غیر جمہوری اور غیر قانونی تھا ہمارے منڈٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا سپیکر نے کہا جو فیصلہ آیا وہ الیکشن کمیشن کا دیا ہوا ہے کیس ابھی بھی عدالت میں ہے پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرتے آئی ایم ایف نے بانی پی ٹی آئی کی خط پر اعلامیں جاری کر دیا ترجمان اسٹرپریز کا کہنا ہے کہ ادارہ جاتی معاشی استحکام اور ترقی کے لیے انتخابی تنازات کے شفاف اور پورا منحل کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں ادھر آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ نیا میڈیم ٹرم پروگرام سائن کرنے پر بھی رضا مند ترجمان آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان کی درخواست پر مشاورت کریں گے موسیقی موسیقی